اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سپورٹ پاکستان کرکر بورٹ کے نئے چیئرمین کے لیے الیکشن کب ہوگا اور رمیز راجہ کب پاکستان کرکر بورٹ کے چیئرمین کے عوضے پر براجمان ہو سکیں گے اس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں وہ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور اس کے علاوہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب دو ہزار ایس کے سکوار کے لیے رمیز راجہ اس پلیننگ میں شامل ہو سکیں گے یا نہیں اور وہ شامل کیوں نہیں ہو سکیں گے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس ٹی پورٹ میں جبکہ رمیز راجہ کے آ جانے سے کن کھرائیوں اور کن افیشل کو سخت خطرات لہاک ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے اس ٹی پورٹ میں پاکستان کرکر بورٹ کے الیکشن کمیشنر نے 13 ستمبر کو بورٹ آف گورننگ کا جلاس طلب کیا ہے جس میں پاکستان کرکر بورٹ کے 36 چیئرمین کا انتخاب کیا جائے گا اور وہ یقینی طور پر رمیز راجہ ہوں گے اب اس حوالے سے کوئی ابام باقی نہیں ہے کہ رمیز راجہ پاکستان کے 36 چیئرمین کے طور پر یہ عوضہ سنبھالیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمیز راجہ کے آ جانے کے بعد سے کن کن کھلائیوں اور کن کن افیشل کو خطرات لہاک ہوں گے ان کی ڈیوٹیاں مزید بلکرار نہیں رہ سکیں گی اس کے حوالے سب سے پہلے ہیڈ کوچ مس باوڑھاک ان کے نشانے پر ہوں گے جن پر وہ ماضی میں تنقید کرتے رہے ہیں رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کو بہتری کے جانب لے جانے کے لیے بہت ساری تبدیلیاں کریں گے اور بہت ساری تبدیلیاں کرنا نہ گزیر ہیں اور اس حوالے سے یہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ہیڈ کوچ مس باوڑھاک سب سے پہلے ان کے نشانے پر ہوں گے کیونکہ مس باوڑھاک کبھی بھی رمیز راجہ کے آئیڈیا کوچ نہیں رہے اور بطور کمنٹیٹر وہ ہمیشہ ہی مس باوڑھاک پر تنقید کرتے رہے ہیں ان کی سوٹ پر ان کی دفاعی حکمت عملی پر ہمیشہ تنقید کرتے رہے ہیں اس لیے اب اس بات کا امکان کام ہی ہے کہ مس باوڑھاک ہیڈ کوچ کے عدے پر برقرار رہ سکیں گے لیکن اس حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ انتہائی ناممکن ہوگا کہ آئیس سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار رکی سے پہلے ہی ہیڈ کوچ تبدیل کیا جائے کیونکہ یہ ورلڈ کپ سر پر آ چکا ہے اور اس حوالے سے خوری طور پر یہ فیصلہ کرنا اور نیا کوچ تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا اس لیے کم از کم اس بات کی تصلیح ہے کہ آئیس سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار رکی سے تک مس باوڑھاکی پاکستان ٹیم کے کوچ رہیں گے البتہ اس کے بعد ممکنا طور پر انڈی فلاور جو کہ رمیز راجہ کے آئیڈیل کوچ ہیں وہ پاکستان ٹیم کے کوچ کے طور پر ایکشن میں دکھائی دیں انڈی فلاور پی ایس سیل کی ٹیم ملتان سلطان کی کوچنگ بھی کرتے رہے ہیں اور وہ پاکستان ٹیم کے ربورٹ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں لیکن ابھی اس حوالے سے کچھ کہنا فیلحال قبل از وقت ہوگا کیونکہ آئیس سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار رکی سے میں اگر پاکستان ٹیم کوئی بڑی پرفرمنس دکھا دیتی ہے تو پھر شاید میس بول وقت کو ہٹانا بھی رمیز راجہ کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوگا البتہ اب آنے والے دنوں میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مختصر فارمیٹ اور ٹیسٹ فارمیٹ کے لیے الگ الگ کوچز رکھے جائیں اس صورت میں میس بول وقت پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے کوچ برقرار رکھے جا سکتے ہیں لیکن یہ فیلال ایک کیاس آرائی ہے فیلال ایک محض مفوضہ ہے کیونکہ یہ رمیز راجہ کی سوچ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں رمیز راجہ نے ابھی تک اس حوالے سے حتمی طور پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ چیئرمن بننے کے بعد ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں قوم کو بتائیں گے کہ ان کا ویجن کیا ہے وہ پاکستان کرکٹ کو کس طرح آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں جہاں تک بات ہے محمد عامل کی جو کہتے رہے ہیں کہ ہیڈ کوچ مصبہ اولحق اور وقار یونس کے جانا کے بعد وہ پاکستان ٹیم کو سیلیکشن کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں اور وہ ریٹیرمنٹ واپس لے سکتے ہیں لیکن اب ان کے لیے آسمان سے گرا خجور میٹکہ ہونے والی بات ہو گئی ہے اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کے منجمنٹ سے مصبہ اولحق اور وقار یونس چلے بھی جائیں تب بھی محمد عامل کے سب سے بڑے ناکد رمیز راجہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپس ہی ہو سکے اور یہ ویسے ہی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا کیونکہ محمد عامل ابھی تک نیجی لیگز میں یا ٹی ٹوٹی لیگز میں بڑی پرفارمس نہیں دکھا رہے ان کی بولنگ میں وہ کارٹ اور وہ چیز اور دمخم ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا جو ان کو پاکستان ٹیم میں واپس لے آتا اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے وہ نوجوان بیٹسمن آزم خان کے لیے جن کے تایا ندیم خان پاکستان کرپورٹ کے ہائی پرفارمس سنٹر کے دریکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے اور ان کے اثر اور رسول سے ہی آزم خان پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے تھے لیکن اب اس بات کا امکان ہے کہ رمیز راجہ ندیم خان کے بجائے مدسر نظر کی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں گے جو کہ نیشنل آکیڈمی کا کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ محمد عفیز کے حوالے سے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ رمیز راجہ کے چیئرمن بن جانے سے محمد عفیز کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوں گی در حقیقت یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جیسا کہ میڈیا میں اس بات کو پھلیا گیا ہے بات صرف اتنی سی تھی کہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس میں جب محمد عفیز کی کارکرتگی انتہائی مایوس کن تھی تو رمیز راجہ نے نہ صرف ان پر بلکہ شوہر ملک پر ان کی عمر کے حوالے سے بات کی تھی کہ اب ان پلیئر کو اس عمر میں نہیں کھلانا چاہیے لیکن اس کے بعد دوہزار بیس میں محمد عفیز نے اپنی پرفرمنس دکھائی اور وہ ٹی ٹوئی ٹی فارمیٹ میں سال کے ٹاپ اسکولر بننے میں کامیاب رہے اور اس دوران محمد عفیز نے بھی رمیز راجہ کو سوشل میڈیا پر جواب دیا تھا کہ رمیز راجہ سے بہتر کرکٹ کی نالیج تو میرا بیٹا رکھتا ہے یہ بھی ایک نامنہ سے بات تھی برحال یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی کیونکہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس میں محمد عفیز کے کارکرتگی زیادہ اچھی نہیں تھی اس لئے رمیز راجہ نے شاید انگیر کی تھی لیکن دوہزار بیس میں ان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا لیکن اب محمد عفیز ایک بار پھر دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس والی سورتیال سے دو چار ہیں اور ان کے بیٹ سے بڑی پرفارمنس سامنے نہیں آ رہی اس لئے اگر محمد عفیز ٹیم سے باہر ہوئے تو اس کی وجہ ان کی کارکرتگی ہوگی نہ کہ رمیز راجہ اس لئے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ رمیز راجہ کے آ جانے سے محمد عفیز کے لئے مشکلات کھڑی ہوں گی مشکلات کھڑی ہوں گی تو صرف محمد عفیز کی اپنی ذاتی پرفارمنس کی وجہ سے ہے اور اس کے علاوہ یہ بات بھی سب سے اہم ہے کہ رمیز راجہ اب چونکہ تیرہ ستمبر سے پہلے پہلے پاکستان کرکر بورٹ کے چیئرمین کا عوضہ نہیں سنبھال سکیں گے اور اس سے پہلے ہی پاکستان کرکر ٹیم کے سیلیکشن کمیٹی کو آئی سی سی ٹی ٹی ورلکپ دوہزار اکیس کے لئے اپنے سکوار کا اعلان کرنا ہے اس لئے رمیز راجہ کی پالیسیاں پاکستان کے ٹی ٹی ورلکپ پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گی واضح رہے کہ آئی سی سی کی جانب سے ہر ملک کو اپنے سکوار کا اعلان کرنے کی آخری جو ڈیڈ لائن ہے وہ دس ستمبر ہے اس سے پہلے پہلے تمام ٹیموں نے اپنے سکوار کا اعلان کرنا ہے تو اس لئے آئین ممکن ہے کہ آنے والے ہفتے میں پاکستان کرکر بورٹ کے سیلیکشن کمیٹی بھی اس حوالے سے اعلان کر دے رمیز راجہ کے پاکستان کرکر بورٹ کے چیئرمن برنے کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہوگا وہ چیف دیکٹر وصیم خان کو ہوگا اور اس کے علاوہ چیف سیلیکٹر محمد وصیم بھی شاید زیادہ عرصے تک اس پوزیشن پر یا اس پوز کو انجوائے نہ کر سکیں جن کی سیلیکشن پر بہت سالے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور وہ میرٹ کے بجائے دیگر دباؤں کو زیادہ قبول کرتے ہیں جس کا نقصان پاکستان کرکر ٹیم کو ہوتا ہے جس کی بڑی مثال آزم خان کی سیلیکشن ہے امید ہے کہ رمیز راجہ کے چیئرمن برنے سے پاکستان کرکر بورٹ کے معاملات نہ صرف بہتر ہوں گے بلکہ پاکستان کرکر بھی درست سیمت میں آگے بڑے گی اور پاکستان کو ترپیش مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور پاکستان کے کرکر معاملات بھی پروفیشنل انداز میں آگے بڑیں گے اس امید کے ساتھ یہ پروگرام یہی ختم کرتے ہیں کہ رمیز راجہ پاکستان کے لیے ایک اچھے چیئرمن ساویت ہوں اور پاکستان کرکر کو آگے بڑھانے میں معامل ساویت ہوں